بری آتما کو وش میں کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں اس چکر میں بڑے بڑے تانترک اپنی جان کھو چکے ہیں کیسے کر پائے گا پشکر بری آتما کو اپنے وش میں پشکر نے کیسے خریدا کرونوں کا سامان کیا ہے اس کی چھپی ہوئی شکتیوں کا راز ایک پی ٹی ٹیچر نے لیٹ آنے پر سٹوڈنٹس کو کیسے دھی سزا پشکر دکان کے اندر رکھی ہوئی ان عجیب چیزوں کو چھونے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس کی سکس سنس نے ان چیزوں کے بارے میں اسے کوئی بھی انڈکیشن نہیں دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو ان چیزوں میں بلکل بھی سپریچول پاور نہیں تھی یا پھر دکان میں رکھا ہوا سامان اس کی سپریچول پاور کے دائرے سے بہت دور تھا ہم یہ بیل آپ کو کہاں سے ملی پشکر کو اچانک دیوار کے کونے میں ایک گولڈن گھنٹی لٹکی ہوئی دکھائی تھی وہ گھنٹی اس کے انگوٹے سے تھوڑی بڑی تھی جیسی اس نے گھنٹی دیکھی اسے اس میں سے زبردست اسپریچول انرجی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی یہ گھنٹی بہت تاخت پر ہے میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی تھا جو آسمان میں بجلی کی کڑکڑھا ہٹ کروا سکتا تھا اس نے ہوا اور بارش کو بلانے کے لیے اس گھنٹی کو پہنا دی بعد میں یہ گھنٹی سے دنیا میں رہ گئی اور غلطی سے انسانوں کو مل گئی جگنیش نے کہا پشکر نے گھنٹی بجائی اور اسے دھیرے سے ہلایا آواز تیکھی اور ساف تھا لیکن اس میں کسی بری آتما کا سنکیت تھا جس سے نلنی اور باقی لوگوں کو اچانک چکر سے آنے لگے پشکر نے کچھ دیر سوچا اور کہا سات گھنٹیاں ہونی چاہیے کیا تمہارے پاس بھی ساری ہیں؟ ہاں کیا آپ ان سبی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ جگنیش نے ترنت کونے سے ایک ہیٹ کے نیچے سے ایک بلیک باکس نکالا جس کے اندر چھے اور ویسی دکھنے والی گھنٹیاں تھے مس نلنی نے اچھانا کہا یہ ایک مانی جائی گی یا ساتھ؟ ساتھ ہیں ساتھ تاری پیک کر دوں؟ جگنیش نے مولا پشکر نے مسکر آتے ہوئے تم بالکل ساتھ کے ہوئے ایک کروڑ چالیس لاتھ؟ میں سچ میں آج ایک بہت بڑے آدمی سے ملا ہوں پلیز اپنا کونٹیک نمبر دے کے جانا؟ جگنیش نے کہا پشکر کے ساتھ گھنٹیاں خریدنے کے بعد وہے لوگ تھوڑی دیر اتھر ادھر گھومیں پھر پشکر نے نلنی کو الویدہ کا اور واپس گھر چلا گیا پشکر کے ساتھ ہیلیکورپر تھا اس لیے اسے گھر جانے میں زیارہ سمیں نہیں لگا گھر پہنچنے کے بعد پشکر نے ترنت سات گھنٹیاں اور کوئن بی جو اس نے کالج میں پکڑی تھی ان سب کو باہر نکالا پشکر نے پہلے ساتوں گھنٹیوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر انہیں ایک ایک کر کے ریفائنگ کیا اور گھنٹیوں کے اندر کی ایول سپرٹ کو مٹا دیا پشکر نے کوئن بی کو پانچ گھنٹیاں باندھی پھر خون کی ایک بوند کوئن بی پر ٹپکائی اور جادوی منتر کے ساتھ اسے ہاتھ میں پکڑ کر سہور سے دبایا پشکر نے ایک کے بعدے کئی جادوی منتروں کا استعمال کیا وہ تب تک نہیں رکا جب تک کہ وہ ہافنے نہیں لگا اور پسینے سے پورا بھیگ نہیں گیا پشکر نے آسمان کی اور اشانہ کیا اور وہ آخ آسمان کے اندھیرے میں غائب ہو گئے باقی دو گھنٹیاں بھی آگے کام آنے والی اس کے بعد پشکر نے ترن خرید ہوئے سامانوں کو باہر نکالا اور دو چھوٹی گھنٹیوں سے دو آتما کو قید کرنے والے ہتھیار بنائے دوسروں کے لیے آتما کو قید کرنا ایک سپنا ہوگا لیکن پشکر کے لیے یہ بہت آسان اسے بنانے میں اسے صرف دو گھنٹے کا سمیہ لگا اگلی صبح پشکر کالج چلا گیا چھوٹی گھنٹی کے پاس ہونے کے قارن اس کی سپیچل پاور دھیرے دھیرے لوٹنے لگی تھی اس لئے پشکر کو کوئی چندہ نہیں تھی دو پہر میں جب کالج ایگزامز کی تیاری کا سمیہ تھا اس لئے فیزیکل ایجوکیشن کی کلاس دوسرے سمجکس کو دے دی جاتی تھی لیکن آج کسی انجان کارن سے پی ٹی ٹیچر دیوا کر کلاس کے لیے من بنا چکے تھے اور وہ باسکٹ بول کورٹ پر بہت دبنگ سٹائل سے کھڑا ہوا تھا اپنے سامنے لیٹ آنے والے سٹوڈنٹس کی لائن کو دیکھتے ہوئے آخرکار اس کی نظر پشکر پر پڑی آج چلو ایک باسکٹ بول کا گیم کھیلتے ہیں اور ہارنے والی ٹیم کو سزا ملے گی دیوا کر نے زور دیتے ہوئے کہا پشکر تھوڑا مسکرہ لیا کلاس میں ہر کوئی جانتا تھا کہ ہائی سکول میں اس کا پسندیدہ کھیل فٹبال تھا وہ باسکٹ بول کو کم ہی چھوٹا تھا جب بھی کلاس میں کوئی باسکٹ بول کا گیم ہوتا تو وہ کھلاڑیوں کو پانی دینے کا کام کرتا تھا یا کبھی کبھی ان کو چیئر کرنے کے لیے سائیڈ لائن سے نارے لگاتا تھا اب دیوا کر اچانک سے باسکٹ بول گیم کے بہانے پشکر کو سزا دینا چاہتا تھا کیا بچ بنا ہے آپ میرے خلافی طریقہ سمال کرنا چاہتے ہو پشکر نے کچھ نا جاننے کا ناڑک کرتے ہوئے چپ چاپ کہا دیوا کر اس سمیں جو سوچ رہا تھا وہی پشکر نے اندازہ لگایا تھا وہ پشکر کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن ٹیچر ہونے کارن اسے پشکر کے سب سے کمزور پہلو کو مددہ بنانا پڑا پھر انہوں نے کلاس کے لڑکوں کو دو ٹیموں میں مارٹ دیا سکل کے معاملے میں دونوں ٹیمیں کافی الگ تھی پہلی ٹیم کلاس میں باسکٹ بول کھیلنے میں بیسٹ ہے ان میں سے ایک اپنے سینئر ائر کے لاس سمسٹر میں کالج باسکٹ بول ٹیم میں تھا لیکن اس نے باسکٹ بول ٹیم چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے کالج اگزام کے لیے تیاری کرنی تھی انہوں نے پوائنگ گارڈ شوٹنگ گارڈ سمال فورورڈ اور پار فورورڈ سب ہی پوزیشنز کو آپس میں بارٹ لیا تھا اور وہ سب پروفیشنل لگ رہے تھے اور پوشکر دوسری ٹیم میں تھا جس میں ہر کوئی یا تو اینی آرڈی ہے یا ساڑھے پانچ فٹ سے ادھک لمبا نہیں تھا پوشکر کو اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیم میں اٹ پٹا لگ رہا ہے جہاں تک شوٹ فورورڈ یا پار فورورڈ کا سوال ہے جو کوئی بھی بول کو دیکھے گا وہی اسے پکڑنے کے لیے بھاگے گا ہم ان کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں ہم پکہ ہاریں گے ایک لڑکے نے کہا جیسا کی ہونا ہی تھا سرویس شروع ہوئی کچھ ہی منٹوں میں پہلی ٹیم نے اٹھارہ پوائنٹس کر لیے دیواخر بولا اگر تم ڈربل کرنا بھی نہیں جانتے تو تم کیسے کھیل سکتے ہو پوشکر بھی کوٹ پر آلہ سے چل رہا تھا مانو اس نے جیتنے کی اچھا ہی چھوڑ دی اچانک ایک ٹیم میٹ نے دور سے باسکٹ بول پھینک دیا تو پوشکر کے پاس اسے پکڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا پوشکر نے بس کھڑے کھڑے بول کو ہوا میں اٹھایا اور باسکٹ کی طرف پھینک دیا بول ہوا میں گھومتی ہوئی سیدھے جا کر باسکٹ میں چلی گئی اوہ تیری کی یہ تو سچ مچ اندر چلی گئی کیا کمال کی قسمت ہے لڑکے کی سبھی کو لگ رہا تھا کہ بول تکے سے باسکٹ میں گئی ہے پھر بھی لوگوں نے تھا لیا بجائے واہ کیا کانفیڈنس ہے خیر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بس ایک تکہ تھا دوبارہ تم نہیں کر پاؤگے یلو بول اکشت کو پوشکر پر بھروسہ نہیں تھا پوشکر نے بول کو ہاتھوں میں لیا اور دوبارہ باسکٹ کی طرف پھینک دیا پھر سے باسکٹ یہ کیا ہو رہا ہے دوسری ٹیم کے لڑکے چلا آئے ہے نا پھر سے باسکٹ ہو گیا پوشکر تم اتنا اچھا کب سے کھلنے لگے اکشت کی آنکھیں کھلی رہ گئیں بلکہ اکشت ہی نہیں اس سمیں میچ دیکھنے والے سبھی پوشکر کی اور دیکھنے لگے یہ دیکھتی دیوکر کا چہرہ بدل گیا اور وہ غصے سے چلایا یہ ایک کامپیٹیشن ہے کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ بچوں میں کھیلے یعنی تم لوگ ٹھیک سے نہیں کھیلوگے تو سبھی کو سزا دی جائے گی آخر کیوں بوکھلا گیا تھا پی ٹی ٹیچر دیوا کر اور وہ پوشکر کو کیا سزا دینے والا تھا کیا پوشکر کی ٹیم میچ جیت جائے گی ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھئے اگلا اپیسوڈ صرف پوکٹ ایف ایم کے یوٹیوب چینل پر اور پھوکار کے سارے اپیسوڈ کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنڈوڈ کیجئے پوکٹ ایف ایم اپ